اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کرون درود و سلام ہوں ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کچھ لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اسلام پہ ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں یا ایسے اترازات کرتے ہیں جو بے وجہ ہیں بلا وجہ ہیں ان میں سے ایک اتراز یہ ہوتا ہے ویسے تو وہ ہر چیز پر اتراز کرتے ہیں لیکن ایک بڑا اتراز ربیع الاول میں جو ظاہر ہوتا ہے سامنے آتا ہے کہ جی اید ملاد النبی منانا بدعت ہے اور یہ عمل درست نہیں ہے ان میں سے کچھ چیزیں وہ سامنے لے کے آتے ہیں جن میں سے پہلی یہ ہے کہ جی یہ رسول کریم نے نہ خود انجام دی نہ اس کا حکم دیا اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پھر رسول کریم اور اہل بیعت نے اصحاب نے اس کو نہیں انجام دیا تو اس وجہ سے یہ بدعت ہے تو ان کو پھر جواب اسی بات پر چھوٹا سا ایک دیتا چلوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یوم ولادت ہے اس وجہ سے میں شکرانے کا روزہ ادا کرتا ہوں تو یہاں ایک چیز آگے انشاءاللہ تفصیل ڈسکس کریں گے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ پھر جشن عید ملاد النبی جو ہے اس کو بڑی دھوم دھام سے منائے جاتا ہے بڑی اس کے جلوس نکالے جاتے ہیں ذکر کیا جاتا ہے جگہ جگہ ناتیں پڑی جاتی ہیں اور یہ قصیدیں پڑے جاتے ہیں یہ کہاں سے ہیں یہ سب بدعتیں ہیں بدعتیں اور اسلام میں ایک اضافہ کر دیا گیا ہے اس سے آخری جو اعتراض جو سب سے بڑا اعتراض مجھے لگا ہے اور اسی وجہ سے ان کو شاید زیادہ عذیت بھی ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملاد پہلے تھا ہی نہیں یہ تین سو چونسٹھ پینسٹھ ہجری میں فاطمی شیعوں نے مصر پر جن کی حکومت شروع ہوئی تھی فاطمی دور گزرائے ہر شخص تقریبا جو تاریخ سے واقف ہے جانتا ہے عثمانی دور گزرائے فاطمی دور گزرائے ان سے واقف ہیں لوگ فاطمی شیعوں نے اس کو شروع کیا اور پھر اس کے بعد یہ بدعات جو ہے وہ واضح ہو گئی اور شیعہ رافضی ہیں یہ آپ کبھی بھی جو عربی جانتے ہیں عربی سمجھتے ہیں اور حتیٰ کہ اردو میں بھی ان کے مولوی جو ہیں وہ ہمیں رافضی اور ہمیں کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو ان کو کچھ جواب دیں گے اور انشاءاللہ تسلی بخت جواب ہوں گے اور یہ میری طرف سے ایک دعویٰ بھی ہوگا کہ اس کے مقابلے میں آپ کوئی جواب لاسکتے ہیں تو مسلمانوں کے سامنے ان کو پیش کریں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بدعات ہے کیا ہر بدعات جو ہے وہ زلالت ہے جو بدعات کو جانتے ہیں ٹھیک نہیں جانتے بدعات کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کا اضافہ کر دینا جو پہلے اسلام میں نہیں تھی اس کو دین میں شامل کر دینا تو اس پر علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ہر بدعات زلالت نہیں ہے بعض بدعات حسنہ بھی ہیں جن کو اسلام میں دین میں شامل کیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور حتیٰ کے باعث ہے ثواب بھی ہیں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہر جو مولوی ہے اس کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں عوام کو بھی انشاءاللہ یہ چیزیں کافی سمجھ آ جائیں گی اس کے بعد پھر میں بدعات کی تعریف تو کر چکا ہوں کہ بدعات کیا ہیں اب بھی یہاں لوگوں کا ذہن واضح نہیں ہوگا کہ جی دین میں اضافہ دین میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے تو اب میں یہاں ایک چیز لے کے آتا ہوں کہ جی دین میں اضافہ ہوا ہے ہوتا آ رہا ہے حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی وہ کیسے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر بدعات زلالت نہیں ہے بدعات حسنہ بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ اہل سنت برادران کی نماز ہے اس میں دعا ختم جو ہے دعا ختم کا اہل بیت یا رسول یا صاحب سے کوئی کنسپٹ نہیں ہے پرفیکٹ طور پر کہ یہ دعا ختم نماز میں پڑھی جائے اہل سنت مناقشہ میں سن کے اس کو پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں ہے کہ دعا ختم بعد میں ایڈ کی گئی نماز میں تو یہ بھی ایک بدعات ہے اس کے بعد نماز تراوی نماز تراوی کا رسول کریم نے واضح کوئی اثنٹک حکم نہیں دیا اصحاب نے شروع کی اس کو آگے آج مسلمان چلا رہے ہیں عبادت سمجھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں فقہ جعفریہ میں نہیں ہے اہل سنت برادران اس کو انجام دیتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں وہ اس کو عبادت سمجھ کے چلا رہے ہیں تو اس کو یہاں بھی ایک چیز آپ سے سوال کرتا چلوں کہ رسول نے کہیں اس کا اثنٹک حکم نہیں دیا نہ موجود ہے آپ اس کو بہ خوبی جانتے ہیں اس کے بعد یہ جملہ حضرت عمر نے اس کو اضافہ کروایا اور اس کے بعد رمضان کی راتوں میں جو اصحاب جاگتے تھے حضرت عمر نے کیا کہا وہاں کہ یہ بدعات اچھی ہے یعنی انہوں نے بدعات کا لفظ استعمال کیا حضرت عمر فاروق نے بدعات کا لفظ استعمال کرنے ہم اصحاب کا نام اس لئے لے لیتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں اصحاب کو مانتی ہیں یہ توہین کر دیتے ہیں تو یہاں حضرت عمر کی میں تعظیم کرتا ہوں اصحاب کی ہم تعظیم کرتے ہیں ہمارا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے نہ ہمارے مراجع ازام اس کی اجازت دیتے ہیں اہل سنت کی مقدسات ہماری اپنی مقدسات ہیں اور ہم احترام کرتے ہیں تاریخی اختلاف نظریاتی اختلاف اور وہ اختلاف جو تاریخ میں چلا آرہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے اس پر ہم بھی ٹکے ہوئے ہیں آپ بھی اپنی جگہ پہ اگر اس کا مناقشہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آگے پھر حضرت عمر کہتے ہیں نعم البدعہ حاضے کہ یہ جو بدعات ہے یعنی کہ یہ جو اضافہ ہے کہ راتوں کو جاگ کے عبادت کرنا یہ اچھی ہے اس کو آپ جاری رکھیں کنٹینیو کریں اس کے بعد آج کے دور میں کیا بدعات ہو رہی ہیں آج کے دور میں وہ بدعات ہو رہی ہیں جو آپ لوگ خود اس چیز میں ملوث ہیں آپ جائیں مسجد حرام اضافہ کیا گیا مسجد حرام کا یہ فلانے شاہ کی طرف سے جی مسجد کا اضافہ کیا گیا یہ فلانے کی طرف سے اور سب کو مسجد حرام میں ایڈ کر گیا ایڈ کر دیا گیا شاعر اللہ کی میں تبدیلی کی گئی صفا و مروہ کو کارٹ 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 کے ان کو چھوٹا سا بنا دیا گیا اور صفا و مروہ کے درمیانی راستے کو بھی اپنی مرضی سے تبدیل کیا گیا اور اس کے دو تین پورشن بنا دیا گیا مطاف کو تبدیل کیا گیا یہ تمام بدعات ہیں جو کہ حج کا عصہ ہیں واجباد کا عصہ ہیں یہ بدعات ہیں یا نہیں ہیں علماء کے تحرام مجبوری ہے جی آج کے دور کا تقاضی ہے راش ہے بھیڑ لگ جاتی ہے بندے مار جاتے ہیں اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے تو یہ بھی بدعات ہیں اس کے بعد پھر آپ جمرات کی طرف چلے جائیں منا کی طرف چلے جائیں عرفات کی طرف چلے جائیں بدعات ہی بدعات ہیں وہاں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی گئیں یا اپنی مرضی سے اضافے کی گئیں اتنے سے جمرات کے پلر تھے تینوں جمرات شیطانوں کو کتنا بڑا بڑا وسیع بنا دیا گیا میٹروں تک ان کو وسیع کر کے ان کے دو تین تابق پورشن بنا دیا گیا وہاں علماء کہتے ہیں مجبوری ہے وہاں مجبوری آپ کو نظر آ رہی ہے یا کہتے ہیں کہ جی کوئی حرج نہیں ہے اس میں وہاں آپ کو بدعات یہ بدعات سیعہ نظر نہیں آئیں آپ کو یہ بدعات حسنہ نظر آئیں ہم بھی نہیں کہتے یہ بدعات سیعہ آئیں کوافر ہو گئیں یہ فلاں ہو گئے ہم متشدد نہیں ہیں گزارش یہ ہے کہ شدت ختم کریں عید ملاد النبی میں آپ کو بدعات نظر آ رہی ہیں تو پھر ان بدعات کو بھی آپ کہیں کہ یہ بدعات صحیح نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں اگر آپ فتوے لگا رہے ہیں تو پھر آپ تراوی پڑھنا چھوڑ دیں مسلمانوں کو کہیں کہ جی تراوی رسول نے نہیں پڑھی تھی آپ کہیں جی رسول نے پڑھی تھی اس کی اتھنٹک دلیل لے ہیں اس کے بعد پھر آپ ختم کی دعا جو نماز میں اس کے بعد جو جو چیزیں ہم بتا چکے ایک طویل فیرست ہے علماء علیہ السنت اس چیز پر قائل ہیں کہ یہ بدعات حسنہ ہیں اور ان کا ثواب ہے اور ہمارا مسلک فکر جعفری ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بدعات حسنہ ہیں وہ اضافے جن کو بدع کہا جاتے ہیں لیکن وہ حسنہ ہیں اضافی ہیں جس طرح ہماری عزداری میں اسی طرح باقی چیزوں میں اس کو ہم بایسے ثواب کہتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی دین میں اضافہ ہوگئے اگر دین میں اضافہ ہے کہ اتنا آپ کو خیال ہے تو یہ تمام چیزوں کو آپ نکال دیں کیونکہ اصحاب رسول بھی شریعت میں اضافہ نہیں کر سکتے پھر وہی کریں جو رسول نے کیا ہے فقط تو یہاں دعوت دیں گے کہ پھر آپ سوچیں تھوڑا سا کہ وہ چیزیں اگر ایڈ ہو گئی ہیں عبادت میں شمار ہونے لگی ہیں تو میلاد النبی بھی عبادت ہے اور میلاد النبی ان سے بڑی عبادت ہے جو باقی بدعات حسنہ ہیں کیوں ان سے بڑی عبادت ہے قرآن کریم میں قرآن سے ثابت کرنے لگا ہمیں میلاد قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اشارت فرما ہے سورہ حود کی آیت نمبر 120 وَكُلُّنْ نَكُسُّ عَلَيْكَ وَكُلًّنْ نَكُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلْ مَا نُثَبِّتْ بِهِ فُعَادَكْ وَجَاءَكَ فِي حَاضِحِ الْحَقِّ وَمُعِزَتٌ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے انبیاء کے قصے آپ کو سنائے بتائے یہ رسول سے اللہ مخاطب ہے اور انبیاء کے قصے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دل مضبوط ہو جائیں آپ کے لئے وعظ و نصیت ہو یہ ہم لوگوں تک انبیاء کے قصے اس لئے پہنچائے گئے ہیں اور پھر مومنین کے لئے یہ ایک ذکر بن جائے تو اب یہاں خدا باقی انبیاء کے قصے یاد کروا رہا ہے سب کو اور ان قصوں میں کیا ہوتا ہے کیا ولادت کا دن نہیں آتا ان قصوں میں کیا ان کی ولادت کا تذکرہ نہیں ہوتا کیا حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ نہیں ہوا کیا باقی انبیاء کی ولادت کا تذکرہ قصے میں نہیں ہے فقط ان کا نماز روزہ ہے اور سب نبیوں کے جو سردار ہیں ختمیوں مرتبت ان کے قصے سے تکلیف ہے کیونکہ ملاد قصے ہے قصے کا حصہ ہے اور قصہ وہ ہے جو خود اللہ یاد کروا رہے تاکہ یہ مومنین کے ذکر میں شامل ہو جائے واضح و نصیت میں شامل ہو جائے اور سب سے بڑا شہد دن ہوئی ہے جب ختمیہ مرتبت اس کائنات میں تشریف لائے اور ہر خلقت خدا کی اس دن کا انتظار کر رہی تھی تو یہاں توجہ چاہتا ہوں کہ ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ملاد کا ذکر یہ قرآن کریم میں موجود ہے اور یہ قصے باقی انبیاء کے تو قصے اب بہ خوبی پڑھتے ہیں رسول کریم کے قصہ اور ان کے ملاد کے تذکرہ ہونا چاہیے اور پھر ایک اور اعتراض یہاں کیا جاتا ہے معذرت چاہتا ہوں کلپ تھوڑا سا طولہ نہیں ہو جائے گا لیکن میں چاہتا ہوں ہر چیز کو کور کیا جائے کہ جی بارہ ربی الاول کو ملاد مناتے ہیں حالانکہ بارہ ربی الاول ملاد کا دن ہے ہی نہیں دو ربی الاول ہے پتہ نہیں کون کون سی تاریخ ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پورا ربی الاول ملاد منائیں پورا ربی الاول ملاد منائے جاتا ہے جی کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں کوئی ایک تو تاریخ ہوگی بارہ ویسے ایک مشہور کول ہے ہمارے فقہ جعفریہ کے نزدیک سترہ تاریخ ہے بارہ کے بھی ہم قائل ہیں اور ہم تو الحمدللہ علیہ السنت برادران کے ساتھ بارہ سے لے کر سترہ تک پورا ہفتہ وحدت مناتے ہوئے ملاد میں شرکت کرتے ہیں ملاد کا جلوس نکالتے ہیں ملاد کے پروگرام کرتے ہیں ملاد پڑھواتے ہیں کیونکہ یہ ذکر ہے رسول کا ذکر ہے اور آئیے آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سند کی ہے کس نے خوار زمین ہے خوار زمین نے سند کی ہے حضرت عائشہ سے وہ فرماتی ہیں کہ ذکر و علی عبادہ کہ علی کا ذکر عبادت ہے اور یہ رسول سے سنائے حضرت عائشہ نے کہ علی کا ذکر عبادت ہے اور علی کا ذکر بھی علی کے ملاد سے شروع ہو کر ان کی شہادت تک کے تمام واقعات علی کا ذکر ہے ان کی عبادت ذکر ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا ذکر ہے علی کا ذکر عبادت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علی کے بھی سردار ہیں تو ان کا ذکر بدرجہ علیہ عبادت ہے اور خود خدا حکم دے رہا ہے کہ میرے رسول پر درود و سلام کرو میرے رسول کا ذکر کیا کرو اور یہ احادیث اور روایات موجود ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور یہ عبادت ہے تو وہاں عید ملاد النبی پہ کیا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے حرام ہو رہا ہوتا ہے ذکر ہو رہا ہوتا ہے تسبیح ہو رہی ہوتی ہے حمد ہو رہی ہوتی ہے سناہ ہو رہی ہوتی ہے نات پڑی جا رہی ہوتی ہے اور نات میں شیر ہوتے ہیں اور شیر اہل بیعت کی شان میں کہنا ایک شیر اہل بیعت کی شان میں کہنا اس طرح حدیث کے لفظ ہیں ریویت کے لفظ ہیں ایک شیر کے بدلے ایک جنت میں گھر ملے گا شہر و شہری اہلِ بیت کی شان میں یا اللہ کی شان میں حمد کرنا ہے اس کا عجر ہے سواب ہے دو تاریخ ہے پتہ نہیں کیا تاریخ ہے اور یہ بارہ کو منا رہے ہوتے ہیں آپ دو کو منائیں چار کو منائیں دس کو منائیں بارہ کو منائیں سترہ کو منائیں ملادِ مصطفیٰ ہے ذکرِ مصطفیٰ ہے ذکرِ خدا ہے ہونے دیں آپ کو کیا تکلیف ہے اس کے بعد پھر گزارش ہے کہ یہ جو حضرتِ عائشہ سے روایت ذکر کی ہے یہ ابنِ مغازلی نے مناقب میں صفحہ نمبر دو سو چھے اور حدیث دو سو تین تالیس اس کے بعد اسی حدیث کا ایک اور حوالہ تاریخِ مدینہ دمشق جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو آٹھ اور یہاں دعوت دوں گا گزارش کروں گا دست بستہ گزارش مسلمانوں میں اتحاد پیدا کریں مسلمانوں کے اتحاد میں شریک ہوں نفاق پیدا نہ کریں ایک مسلم حقیقت ہے ملاد النبی عید کا اسے عید کہہ دے نا ویسے حدیث کے بھی لفظ ہیں کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس طرح وہ کوئی گناہ نہ کرے اور کسی ایسی ہستی کی ولادت جو کائنات کا سب سے اشرفترین انسان ہے جو اشرفترین نور ہیں اشرفترین خلقت ہیں جن کے صدقے کائنات خلق ہوئی ہے ان کا ذکر ان کی ولادت آپ عبادت نہیں سمجھ رہے اس کو عید نہیں سمجھ رہے عید ہے قربان یا عید ہے جو فطر ہے وہ الہدہ عیدیں ہیں اور یہ نہیں ہے کہ باقی کوئی عید ہے ہی نہیں اور عید غدیر جو ہے اٹھارہ انزل حجے یہ بھی عید ہے اسی طرح ہر مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے باقی یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا اگر آپ مناتے بھی ہیں تو اتنا کر لیں کہ پھر روزہ رکھ لیں جس طرح رسول کریم نے رکھا اور روزہ رکھیں گے تو پھر آپ دعوتیں نہیں اڑا سکیں گے پھر وہ آپ کا ملاد نہیں بچے گا تو پھر آپ کا مقصد ختم ہو جائے گا کیونکہ ملاد میں تو پھر آپ کی یہ عیاشی ہوتی میں ایک مفتی کو سن رہا تھا میں حیران ہوا ہوں اس کی بات خوف خدا کریں ذکر نبی سے بھی جلن ذکر علی سے تو جلن تھی ذکر شبیر سے تو جلن تھی ذکر نبی سے بھی جلن تو دعوت ہے دعوت ہے خدارہ یہ تکلیف جو آپ کو ہو رہی ہے اس کو سوچیں سمجھیں ہدایت کے قابل ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو مسلمانوں میں نفاق ڈال رہے ہیں کہ خدارہ اتحاد کی طرف چلے اتفاق کی طرف چلے آپ کو کوئی چیز پساند نہیں ہے آپ وہ نہ کریں لیکن دوسروں کو اس پر غلط تنقید کرنا یہ درست نہیں چھوٹا سا سوال اور میں اس کو کلوز کرنے جا رہا ہوں کہ اگر ایک مفتی صاحب کو دعوت دی جائے ایک اچھے امیر کبیر گھرانے میں ایک وزیر کے گھر کے ہمارے بیٹے کی سال گرہ آپ تشریف لیں گے مفتی صاحب تشریف لے جائیں گے آرام سے چلے جائیں گے دعوت اڑائیں گے کیک کٹیں گے واپس آ جائیں گے اسی مفتی صاحب کا شاکرد کہہ دے کہ میں میلاد النبی کے جلسے میں جا رہا ہوں ذکر نبی سننے وہ مفتی کبھی نہیں جانے دے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھ پہ تنقید کر سکتے ہیں مومنین سے گزارش ہے اتفاق پہ اتحاد پہ رہیں والحمدللہ رب العالمين